ماند رہیم تمہارا آج کا سیشن ہے problem solving and decision making تو اس کا format یہ ہے کہ کچھ لوگ دیگر مصروفیات کے باعث اپنا questioner جو ہے وہ submit نہیں کرا سکے اس کے answers تو ان کو بھی موقع ایک دینا چاہ رہا ہوں میں کہ وہ بھی اپنا لکھ کے submit کروا دیں تاکہ سب کی طرف سے written understanding آ رہے تو اب format تھوڑا سے اس طرح change کیا کہ آج کے format میں جنہوں نے questions submit کیا میں ان کو دعوت دوں گا میں اور وہ پانچ منٹ کے لئے آئیں گے اور ان کو اس نو questions تھے نو سوال تھے تو ان نو سوالوں میں سب سے زیادہ difficult سوال کون سا لگا اور اس کا جواب انہوں نے کس طرح سے سمجھا اور لکھا کیا تو وہ پانچ منٹ میں صرف وہ ایک سوال جو سب سے زیادہ نو سوالوں میں ان کو difficult feel ہوا اس کو انہوں نے کیسے سمجھا اور اس کا جواب کیسے لکھا وہ بیان کریں گے ٹھیک ہے تو کوشش کریں دو تین منٹ میں اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو party spent ان کو موقع مل جائے اور جو questions تھے میں repeat کر دیتا ہوں basically یہ نو سوال تھے پہلا تھا what is a problem please define اور second تھا what is your personal definition of a problem کہ مختلف definition جو انٹرنیٹ پہ available ہیں آپ نے جب سب کو پڑھا کچھ میں اختلاف ہے لفظی کچھ واقعی ایک دوسرے سے different ہے تو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے problem کو define کیا ہے تو ساری definition پڑھ کے آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے تو آپ کو جو سمجھ میں آئی ہے وہ آپ نے یہاں لکھنی ہے تیسرا سوال تھا what is a problem solving please define یعنی problem solving کی definition کیا ہے ایک تو problem کی definition کیا ہے اور ایک problem solving کی definition کیا ہے fourth تھا what are the universally accepted management practices in solving any problem کچھ چیزوں کے management نے اصول قائم کر دی ہیں وہ universal ہیں یعنی ان کو ignore کیے بغیر certain result achieve نہیں کر سکتے آپ اسی طرح problem solving کا جو process ہے اس میں کچھ اصول انہوں نے تیہ کر دی ہیں آپ ان میں سے کسی ایک اصول کو ignore کریں گے تو problem solving کا process جو ہے بزاتے خود ایک problem بن جائے گا پھر پانچمہ سوال ہے how would you define a decision چھڑا سوال ہے what is the difference between problem solving and decision making process number seven ہے what is your strategy for announcing a decision in a general staff meeting after resolving an employee management conflict آٹھمہ سوال ہے how would you define delegation اور نوہ سوال ہے how would you delegate a decision and make sure it is being implemented please present your method in bullet points تو یہ ہے اب ان نو سوالوں میں آپ کو سب سے زیادہ مشکل سوال کون سا لگا اس میں آسان ترین سوال بھی ہیں مشکل ترین سوال بھی ہیں تو جو آپ کو سب سے زیادہ مشکل لگا اس کو آپ نے کیسے سمجھا اور اس کا جواب آپ نے کیا دیا وہ آپ ایک دو میرٹ میں آجا ہاں تشریف لاکے تو اس کو بیان کریں گے صرف آپ کی برین سٹارمی کرنے کے لیے چھوڑی سی ایکسرسائز سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں میں چند دوستوں کو دعوت دوں گا وہ آئیں اور ایک problem present کروں گا پھر اس کا جواب آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے مید ل Kara اچھا ایک لائن میں نے ڈراؤ کی ہے بورڈ پہ ایکسرسائز میں بتاؤں گا آپ میں سے کون آئے گا تو سی بات آپ میں سے اکثر نہیں ایکسرسائز کی ہوگی اگر کیوئی ہے تو بلکل خموش رہی گا جنہوں نے نہیں کیوئی ان کے لئے اچھا اس میں یہ ایک پرابلم ہے اس کو ہاتھ لگائے بغیر اس لائن کو چھوٹا کرنا ہے اس لائن کو تچ کی بغیر اس کو چھوٹا کرنا ہے کسی اور کی ترائی کریں اس کو تچ کی بغیر اس لائن کو چھوٹا کرنا ہے کوئی اور ترائی کریں چلیں ملک صاحب آپ ترائی کریں جب وہاں بیٹھے آئیڈیاز دیں اس کو تچ کی بغیر کیسے چھوٹا کریں وہ تو ختم ہو جائے گی چھوٹا کرنا مٹانا نہیں مٹ جائیں گے نا ٹائچ تو کریں گے نا بڑھ ساب بڑی لائن لگائیں اوپر لگا لیں بڑی لگا لیں اوپر لگا لیں بڑی نیچے لگا لیں تو اس کا بڑی سمپل سی ایکسرسائز ہے بڑی مشہور ایکسرسائز ہے کہ سم ٹائم اب ہم نے اس کو لائن کو چھوٹا کرنا تھا تو اس کے ساتھ ایک بڑی لائن لگا لیں تو اوپر والی آٹومیٹکلی چھوٹی ہو جائے گی تو سم ٹائمز پرابلم پرابلم میں نہیں ہوتا بلکہ جو اس کو سالو کر رہا ہوتا اس میں ہوتا سلوشن بعض پرابلم کے اندر نہیں ہوتا بلکہ اس کے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے تو اس میں آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے موٹیویشنل لیسن یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو چھوٹا ثابت کرنا ہو تو جب تک اس پر فوکس کرتے رہیں گے وہ کبھی چھوٹا اس کو نہیں ثابت کر سکتے اس سے بہتر ہے آپ اپنی پرسنیلٹی پر ٹائم سپنڈ کر کے اپنے آپ کو اس سے بہتر کر لیں تو جب وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو آٹومیٹکلی چھوٹا لگے تو آفس پولیٹکس میں یا آفس لائف میں کسی کو چھوٹا ثابت کرنے کی بجائے اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں ٹائم کی تاکہ آپ اس کی پہنچ سے بہت نکل جائیں اور جب دو باہر کے لوگ آپ دونوں کوئی کٹھا دیکھیں تو آپ کی ایبیلٹی آپ کی قابلیت اور آپ کی شخصیت میں اتنا بڑا پن واضح ہو جائے کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا شخص آٹومیٹکلی جس کو آپ چھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود با خود لگے تو بعض اوقات دوسروں سے ریس لگانے کی بجائے اپنی پرسنیلٹی کے اوپر انویسٹمنٹ کریں وہ اس ریس سے بہتر ہوتی ہے یعنی وہ ایک محاورہ انگلش میں کہ دو چوہوں نے اگر ریس لگائی تو جو جیتا وہ بھی چوہ ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس ریس ریٹ ریس سے نکل آئیں اور ریٹ ریس سے نکل کے ہیلڈی اور پروفیشنل انوارمنٹ میں کام کرنے کی کوشش کریں تو یہ صرف آپ کی برین سرومنگ کے لیے تھی اب جنہوں نے انویسٹمنٹ جنہوں نے جنہوں نے جنیر ایگزیکٹیف سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم زاہد کو دعوت دوں گا کیوں آئے جو سب سے دعوتا مشکل سوال لگا اور اس کو اس نے کس طرح سے پرسیو کیا اور حل کیا اس کو بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال تو ڈاکٹر آپ نے جو دیئے تھے وہ سارے ایزی تھے کوئی ایسا چیئے ایسا مشکل نہیں تھا اگر اس پہ کنسنٹریٹ کیا جاتا لیکن مجھے یہ سوال نمبر فور ہے کہ what are the universal expected management practices in solving any problem اس میں تھوڑا سا مجھے وقت لگا اس کے بارے میں میں نے پڑھا نہیں ہوا تھا کہ کونسی ایسے جنرل ایک رولز ہیں جو لاغو ہوتے ہیں mostly organizations میں یا کسی problem کو solve کرنے کے لیے جو ایک جنرل رولز ہیں تمام جگہوں پہ باقی تو وہ organization to organization differ بھی کچھ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں جیسے بھی ان کا set up ہوتا ہے خیر پھر اس میں میں نے study کیا اور کافی سارا مواد جو ہے نا اس کو کھنگالا اور اس کے بعد میرا خیال ہے یہ تو ڈاکٹ ساب decide کریں گے اور آپ سب لوگ کہ سوال میرا جواب درست ہے یا نہیں لیکن کچھ points میں نے جو ہے نا اس میں آٹھ points ہیں جو لکھے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ problem کو recognize کریں identify کریں کہ problem ہے کیا اٹیکچول اور اس کے بعد اس کی nature یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ deeply دیکھتے ہیں کہ اس میں problem جو ہے وہ persist کہاں کر رہے ہیں اور وجہ کیا ہے اس کی analyze اور research یہ بھی اسی میں ساتھی پھر اس کے بعد آپ solution جو ہے اس کے develop کرتے ہیں کہ اس problem کا حل کیا ہو سکتا ہے اور اس میں پھر بہت سارے solutions دیکھے جا سکتے ہیں اور جو سب سے بہتر solution ہے پھر اس کو جو ہے اختیار بھی کیا جا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جب آپ اس کو implement کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں یا delegate کرتے ہیں جو بھی concern لوگ ہیں ان کو کہ اس کو implement کیا جائے تو اس میں clear communication اور follow up جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے اور اس کے بعد feedbacks بھی لی جا سکتے ہیں اسی delegation سے کہ اس میں کس حد تک کوشش کامیاب رہی thank you اچھا اس میں چھوڑی سی گزارش کروں گا کہ time بچانے کے لئے صرف آپ تشریف لائیں یہاں پہ سوال بتائیں اور اس کا جواب وقی جو تمہیدی گفتگو ہے اس میں ادر اپریز کریں گے تو time ہمارے پاس کافی بن جائے گا اس کے بعد میں دعوت دوں گا شہزاد کو بسم اللہ رحمان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سب 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 جب سب 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 یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بکوز جب تک میبھی چیزیں آپ ڈیلی روٹین میں فیس تو کر رہے ہوتے ہیں بٹ جب آپ کو ایس 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 مقبول مقبول کے بعد مقبول آمیر کو میں میرے خیال سے question ہے یہ جو 9th question تھا how would you delegate a decision and make sure it is being implemented تو اس میں میرے خیال سے جو میں نے basically اس میں دیکھا تھا چار steps مجھے لگے ہیں کہ وہ بڑے important ہوتے ہیں اور بڑے basically وہی base ہے ان کی پہلا تو یہ ہے کہ first you have to identify جو آپ delegate کرنے جا رہے ہیں وہ کیا delegate کرنے چا رہے ہیں what you are going to delegate کیا چیز آپ delegate کرنے جا رہے ہیں اس میں دوسرے step یہ ہے کہ آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ایک suitable بندہ چاہیے تو آپ نے identify کرنا ہے کہ آپ کس کو یہ چیز delegate کریں گے اور تیسری چیز اس میں یہ ہوگی کہ آپ نے اس جس کو بھی آپ نے اس کے لئے nominate جی select کی ہے کہ جی میں نے یہ چیز اس سے کروانی ہے یہ چیز اس سے delegate کی ہے تو اس کو آپ نے جو ہے proper اس کو آپ نے guide کرنا ہے اور اگر required ہے تو اس کو properly train بھی کرنا ہے اس کام کے لئے اور چوتھی جو اس میں step ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ تین step کر چکیں گے یعنی basically what اور home and how تو پھر آپ کا یہ چوتھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو monitor بھی کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو delegate کر دی ایک چیز بٹ آپ نے اس کو دیکھا نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے نہ کر پائے جیسے آپ expect کر رہے تھے تو اس کو manage یا monitor کرنا بھی ہے تو یہ basically چار steps ہیں میرے نظر میں for effective delegation thank you very much بسم اللہ الرحمن الرحیم میری نظریک جو تھوڑا سا difficult questions تھا وہ question number six تھا جو problem solving اور decision making کے درانی difference تھا اس میں مجھے مشکل اس لئے لگی کیونکہ problem solving اور decision making جو ہیں وہ almost identical ہیں لیکن اس میں جو میں نے pointed کیا وہ میں آپ کو بتاہتا ہوں problem solving جو ہے problem solving is a process which is start after the problem arises but the decision making process usually prevents the problem to arise جو problem solving process ہے وہ کسی problem کے rise ہونے کے بعد start ہوتا ہے جبکہ decision making process جو ہے وہ کسی problem کو create ہونے سے یا rise ہونے سے روکتا ہے اس کو prevent کرتا ہے دوسرا تھا اس میں problem solving is looking at the potential cause of the problem on the other hand decision making is the method of approaching this to resolve the problem جو problem solving ہے وہ کسی بھی problem کی root cause کو چیک کرتا ہے جبکہ decision making جو ہے وہ اس problem کو correct کرنے کو یا اس کو ختم کرنے کے لئے اس کو کام کرتا ہے یہ میرے نجی یہ تھا thank you thank you اس کے بعد میں نادیا سے نادیا کے بعد پھر توصیف سوری نادیا کے بعد کلیم اور پھر آزم صاحب مجھے جو اس میں question تھوڑا tricky لگا وہ تھا question number seven تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ what is your strategy for announcing a decision in a general staff meeting after resolving an employee management conflict basically جو conflict ہوتا ہے وہ تھوڑا سا sensitive چیز ہوتی ہے اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس کو کسی سے لے کے چل سکتے ہیں کسی سے اس کو handle کر سکتے ہیں تو مجھے جو میری understanding تھی اس کے مطابق میں اس میں bullets میں چار پوائنٹس لکھے تھے sorry six پوائنٹس لکھے تھے جس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ جب آپ کا کوئی conflict ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے سٹاف میں جو announcement کرنی ہے first of all a comprehensive and general briefing that narrates an assessment of conflict arise کہ آپ کا جو conflict ہوا وہ کس وجہ سے ہوا لیکن آپ نے اس میں تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پرسنس کو specify نہیں کرنا کسی پرسنلائز ہو کہ آپ نے بات نہیں کرنا یہ جنرل سنس میں آپ نے اس conflict کو بتانا ہے کہ کس طرح سے اس کا background کیا تھا brief کرنا ہے second چیز یہ تھی ways that how to avoid such problems in future کہ next time جو ہے حصہ کا ہمارے کوئی بھی problem نہ آئے اس کے لیے ہم کیا اقتماد کر سکتے ہیں third point is narrating SOPs for the issue کہ ہماری rules and regulations کیا کہتے ہیں اس particular issue کے بارے میں particular conflict کے بارے میں ہمارے SOPs کیا ہیں پھر ہمارا چوتھا point یہ ہے کہ point of action کیا ہے کہ ہم نے اس کو قصہ سے لے کے چلا اس کو handling کیس طرح سے کی کن lines پہ ہم نے اس کو resolve کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے پاس five point میں یہ تھا کہ ہمارے پاس available options کیا ہیں مطلب decisions ultimately decision پہ بات آگی کہ ہمارے پاس alternate options کیا ہیں اور plus best option کیا ہے جو ہم نے اس کو issue کو resolve کرنے کے لیے adopt کی ہے thank you میرے پاس نو steps جو میں نے study گیا اس میں پہلا ہے defining the task کہ we have to identify the task کیا چیز second select the individual or team یعنی جن کو میں as a delegate represent کریں ان کو ہمیں select کرنا third میں accessibility and training needs کہ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی training چاہیے تو ہمیں ان کو provide کرنا fourth میں ان کو explain the reasons یعنی جو چیز ہم delegate کریں اس کا reason ہم define define fifth step میں state required results اور ان کو training کے بعد جو ہمیں results چاہیے ہم وہ بھی ان کو define کر دیں پھر consider resource required یعنی during this course of event اگر ہمیں کس 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 چاہیے تو وہ بھی ان کو ہم ہماری consideration میں شامل ہونے چاہیے seventh point ہے agree deadline کہ ہم جو output یا outcome میں چاہیے ان کی deadline ہم نے specify کی ہوں define کی ہو last and eight point ہے support and communicate and last figure on results اور last میں ہم سے results کے پر سارا feedback واپس لینا چاہیے Thank you بسم اللہ الرحمن اللہ السلام یہ آج کے session کے لیے sorry ڈاکٹر سانے کہا تھا time شارٹ کرنا ہے بھٹ تھوڑا سا میں ضرور اس میں اپنی observation ضرور بتاؤں گا کہ جتنے topics دیئے گئے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں اور کیونکہ اس میں کسی question کو آپ کوئی غیر معمولی نہیں سمجھ سکتے تمام decision making problem solving problem یہ سارے بڑے لینتھی ٹوپنگ ہیں تو بٹ میں تھوڑا سا نمبر فائی پہ تھوڑا سا بات کروں گا decision making کہ i think یہ leadership essential skill ہے اور management کی بہت ہی important skill ہے تو بلکہ میرے نظریہ کے مطابق یا میرے observation کے مطابق leadership اور management میں سب سے جو ضروری skill ہوتا ہے جو بہت ضروری ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ decision making power اور decision کرنا اور اس کا background دیکھنا اور اس سے بھی زیادہ ضروری کہ آپ جو decision کر رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہونے کہ آپ نے بہت سی چیزیں decision لیتے ہوئے دیکھنی ہوتی ہیں environmental آپ کے ادارے کی repute آپ کے ادارے کے rules آپ کے senior authority کا image آپ کا اپنا image تو اور اس کے دور رسان اثرات اور decision کوئی بھی ہو ادارے میں ہو گھر میں ہو تو اس میں بہت سب سے ضروری جو ہوتی ہے چیز اس میں آپ کو ایک neutral بھی ہونا ہوتا ہے کہ آپ کو کو اپنی ذات کو مٹا کے اپنی ذات کو چھوڑ کے انواز ضرور اپنے designation وائز ادارے میں وہ چیزیں دیکھنے ہوتے بٹ اس لئے میں neutral کہہ رہا ہوں کہ personally آپ کوئی decision ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ کوئی decision اللہ نے آپ کو powers دی ہوئی ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ powers اللہ نے authorities آرزی دی ہوئی ہیں ان کی پوچھ گوچ ایک دن اللہ نے بھی آخری جہان میں بھی ہونی ہے تو کوئی decision لیتے ہوئے اگر اللہ اللہ نے ہمیں یا کسی کو powers دی ہوئی ہیں تو اس کا کوئی ایسا استعمال personally لیتے ہوئے کہ کسی کے ساتھ میں نے رنجش یا کسی سے میں نے انتقام یا کسی چیز کا personally اس کو لے کہ کوئی ایسا decision کر لیں میں بھی آپ کے پاس ایسی powers ہوں کہ decision کو رولز بن جائیں اور وہ بڑے عرصے تک چلتا رہے تو اس کا effect اس لئے میں دوبارہ repeat کروں آپ ادارے سب سے پہلے آپ ادارے میں ہیں تو اپنے environmental ذمہ داریاں اور رولز regulation کو دیکھتے ہوئے اور اس کے بعد یہ بھی کہ کوئی implies کو بھی دیکھ کیونکہ لوگ powers ہماری لوگ ہی ہیں لوگوں کے لئے ہی rules بنے گئے ہیں اور کوئی فیصلہ decision کرتے ہوئے یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ اس کے effect implies میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی decision میں یا کوئی ایسا کر لیتا ہے جس کے اثرات implies میں کوئی برے پڑے یا اس سے کوئی مطلب غلط ایکشن پلان ہے آپ کا یہ پروسس ہے جس پہ آپ نے جو ایکٹ کرنا ہے ایکشن لینا ہے اور اس کے علاوہ decision making is an essential leadership skill if you can learn how to make timely well considered decision then you can lead your team to well deserved success if however you make poor decision your time time as a leader will be broadly short want here کیوں اسی یہ ہے اچھا اس میں یہ جو چھوٹی چھوٹی پریزنٹیشنز ہیں یہ جو آپ کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ٹریننگ سیشن میں آپ کی پارٹیسپیشن رہے مگر اس کا سب سے بڑا مین بینفیٹ ہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پریزنٹیشنز ہیں جس کے ذریعے سے آپ کی ججک دور ہو جائے گی آپ کا جو ایک فیر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس سے بھی بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کو لینٹھی ڈسکیشن کو سمرائز فارمیٹ میں پریزنٹ کرنے کا فن بھی آ رہے گا کیونکہ زندگی میں جیسے جیسے آپ ذمہ داری اوپر جائیں گے تو آپ کے پاس لمبی بات کہنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے جتنی مقتصر بات میں جتنی تو دی پوائنٹ اب بات کر دیں وہ اتنا ہی بہتر ہوتا ہے تو اس کے بعد میں دعوت دوں گا ملک اجاز کو ملک اجاز کے بعد کاریش فاک صاحب کو اور کاریش فاک صاحب نے مینجمنٹ کی حصولوں کی روشنی میں بتانا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہیں اور اس کے بعد پھر توصیف اور پھر اس کے بعد مظفر کو السلام علیکم میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے بیسیکل اس کیس کو سٹیڈی نہیں کیا اور نہیں میں نے اس کو دیکھا ہے نہیں میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوال نمبر ون ہو یا سوال نمبر نائن بات سمپل ہے کہ پرابلم اور اس کی سوالوینگ اس کا ڈیسین میکنگ میرے دوستو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں کچھ کہوں گا کوئی میرے دوست فیل بھی اس کو کریں گے بھی پرابلم ہے کیا اس کی سوالوینگ کیا ہے اور ڈیسین ہم نے کیسے لینے ڈاکٹر صاحب نے لائن لگائی ہے چھوٹی اس کے بعد انہیں لگا دیا بڑی لائن کہ آدمی کا پہلے سٹیپ ہوتا ہے لائف کا آدمی ایجوکیشن کوالیفائی کرتا ہے اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں آتا ہے جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو یہ پہلی چھوٹی لائن ہوتی ہے جس کے اوپر اس کا پہلا قدم ہوتا ہے تو چھوٹی لائف میں جب وہ آئے گا انیشہ سٹیج کے اوپر آئے گا جب اس کی لینے سٹیج ٹھیک ہوگی اور اس کے آگے چلتے چلتے جب اس کے ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا تو یقیناً اس کے جو پاور جو آتھارٹی جو ریسپانسیویلٹی اپنے افہیل کرے گا اگر وہ اپنے کام کو جانتا ہے اگر اس کے اپنے اندر کام کی صلاحیت ہے وہ اپنے رول ریولیشن کو فالو اپ کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر ڈسین میکنگ والی پوزیشن آٹومیٹکلی آ جاتی ہے فار ایکزمپل میں بھی کیا کہوں کہ کیٹرنگ کے میں بات کرتا ہوں ایک صاحب ہیں وہ اپوائنٹڈ ہیں اسسسٹنٹ منیجر ایف اینڈ بی اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اپریشن ہو رہا ہے اپریشن کے ٹائم پہ کوئی ممبر کی طرح سے پرابلم آتی ہے یا کسی اور سٹاف کی طرح سے پرابلم آتی ہے وہ پرابر سیروس نہیں دے رہا یا کوئی اینی ریزن آف تو وہاں پہ وہ ایف اینڈ بی منیجر صاحب جو اپوائنٹڈ ہیں آن ڈیوٹی جو ایسسٹنٹ منیجر ایف اینڈ بی ہیں اس کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ جا کے وہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں ممبر کو اگر سٹاف کے درمیان کوئی پرابلم پیدا ہو رہی ہے کوئی آپس میں تو بہتو والی بات آ گئی ہے تو وہ کیسے ایک دوسرے کو ایکسپلین کرے گا تاکہ آپریشن بھی پرابلم نہ ہو اگر ممبر کی طرح ہے تو ممبر کو جا کے کیسے ایکسپلین کرے گا وہ اس شکل میں کرے گا کہ وہ فیلڈ ایریے میں پہلے اگر اس نے کام کیا ہوا ہے اگر فیلڈ ایریے میں وہ آپریشن نے ڈیوٹی صحیح سنبال سکتا ہے ڈیوٹی اس نے کی ہوئی ہے تو دین ہی کین فالو اپ آدھر وائز آفیس میں بیٹھنے سے تو اس کی اس کیٹیگری میں وہ ایمپوریمنٹ نہیں آئی گی اس لیے جو آدمی اپنا کام جانتا ہے اپنی صلحیت رکھتا ہے اور اپنی رسپانسیبیلٹی کو فیلڈ کرتا ہے اور ایمانداری اور انیرسٹی سے کام کرنا جانتا ہے تو یقیناً اس کا جو ڈیسین بھی ہوگا اس نے کیس کو سٹیڈی کیا ہوگا اور وہ اس کو اچھے طریقے سے فالو آپ کرے گا اور اس کا جو ڈیسین ہوگا وہ بھی تقریباً ایکسیٹیبل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوسٹن نمبر تھری ہے پرابلم سالوینگ پلیس ڈیفائن پرابلم سالوینگ پرابلم سالوینگ پرابلم سالوینگ وچیز کنکلوڈنگ پارٹ آف دار لارجر پرابلمس پروسس دیٹ ٹرابلم فائنڈنگ اینڈ پرابلم شیپنگ یعنی پرابلم ہے کیا اور اس وہ کس شیپ کی پرابلم ہے اور دوسرا اس کا دی ایکٹ آف فائنڈنگ ویس آف ڈیلنگ ویڈ پرابلم کہ اس پرابلم کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے اس کو کیسے ہم نے دور کرنا ہے اس کی بتلیق ڈیسین بھی توصیف توصیف اسواری توسیر کر رہا ہوں اسد سارے چیرے توسیر کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بات کروں گا question number 4 کی what are the universally accepted management practices in solving any problem practices تو بہت سی ہوں گی میں نے 3-4-5 steps ہیں جو میں نے define کی ہیں سب سے پہلے یہ کہ پہلے تو problem کو خود understand کرنا چاہیے کہ problem ہے کیا جب آپ خود سمجھ جائیں گے تو definitely آپ کو پھر اس کی reasons آپ دیکھیں گے کہ کس وجہ سے problem ہوئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس alternative solutions کیا ہیں ان کو tackle کرنے کے جب آپ کے پاس تمام solutions آ جائیں گے اس میں سے آپ جو best possible solution ہے وہ اس کا آپ انتخاب کریں گے اور اس کو پھر implement کریں گے اس کے بعد implement کرنے کے بعد آپ اس کو monitor بھی کریں گے کہ آپ نے جو DCN implement کی ہے اس کی اس کا feedback کیا ہے تو feedback کے through آپ اس کی اس کو monitor کریں گے thank you اچھا ایسا ہے جیسے کہ شروع میں بتایتا ہے آج MC committee کی meeting بھی ہے اور سیکٹسام نے بھی جانا ہے اور تین پچپن ہو گئے ہیں تو یہ ہم اپنی continue رکھیں گے format آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آج آپ کی presentation ہوگی تاکہ باقی دو سہباب ایک دوسرے کا نکتہ نظر دیکھ لیں اور آپ نے جنہوں نے return میں submit نہیں کیے وہ کر دیں پھر وہ file تیار کر کے set is up اس کو review کریں گے اس میں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا جواب کس نے دیا ہے یا number one number two کی وہ categorization نہیں ہونی سارے جواب بھی ٹھیک ہیں ٹھیک ہے نا ہر آدمی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے اس کے نکتہ نظر سے وہ جواب ڈھونڈتا ہے لکھتا ہے تو اس کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ساری ٹھیک ہیں اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو ایک تو ریسرچ کی عادت بھی پڑے اور جنہوں نے cut and paste کیا ان کو cut and paste ایک first step ہے جو برا نہیں ہے اگر cut and paste کر کے بھی اس کو بیان کر کے سمجھ لینا یہ بھی کامیابی ہے تو آج سا آج سا یہ چھوٹی exercise سے چھوٹے چھوٹے step سے پھر آپ بڑے بڑے ریسرچ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ایک طرح سے یہ پہلی CD پہ قدم ہے اور باقی CDوں کا جو قدم ہے وہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کہ انشاءاللہ ہم اوپر جائیں گے اور اگلے format میں پھر جس طرح پچھلا وعدہ کہ آپ کے سارے جوابات کی روشنی میں سیکٹس آپ دیکھیں گے کہ overall ہماری organization کے staff کو کس زیادہ area میں رہنمائی کی ضرورت ہے اس میں وہ اظہاریں خیال کر دیں گے اور اگلے session میں ایک proper powerpoint میری presentation بھی ہوگی جو انہی سوالات کی میری understanding ہے تو اس میں یہ similarities اور جو differences وہ بھی ہم discuss کریں گے تو چونکہ ابھی جانا ہے سیکٹس آپ سے تو سیکٹس آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اظہار خیال کے لئے ایک دو جملے اس کے بعد پھر ہم اس کو جاری رکھیں نہیں نہیں آخر میں بتا دیا میں نے اسلام علیکم پہلے تو میں آپ لوگوں کا ڈاکٹر صاحب کا اور آپ سب کا شکریہ دار کروں گا کہ آج آپ لوگوں کی بیعہ سے کچھ میرے علم میں اضافہ ہوا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ لکیر کو اس کو بغیر ٹچ کیے کس طرح چھوٹا کیا جا سکتا ہے تو آج یہ راز بھی کھل گیا ہے واقعی ایسا اچ کوئی سپیسیفک جہاں تک ٹاپکس ریلیٹڈ بات نہیں ہو تو ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے ایسا اچ میرے خیال اس وقت کوئی آپ کے جس کو کہتے ہیں علم میں تو میں اضافہ نہیں کر پاؤں گا لیکن یہ جو پریزنٹیشنز دے رہے ہیں اس حوالے سے کچھ دو تین مشورے میں ضرور دوں گا ایک تو پہلا پوائنٹ یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کی ہے کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کے درمیان میں and there is every possibility کہ دس لوگ آ کے جواب دیں مختلف جواب دیں اور دس کے دس جواب درست ہوں so آپ نے جو آپ کی conceptual understanding ہے اس کے مطابق آپ نے بیان کرنا ہے اور gradually through a process of discussion and debate یہ چیزیں involve ہوتی ہیں اور آپ کی understanding بہتر ہوتی ہے تو اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک ہمارے بزرگ کہتے تھے دریا کو کوزے میں بند کرنا تو معاملات کو چلانے کے لیے اور کیونکہ اکثر وہ ہوتا ہے کہ وقت کی ذرا کمی is a part of our life تو اس فن کو سیکھنا پڑتا ہے تو کوشش کریں اس فن کو سیکھنے کی اور تیسری میری advice ہی ہوگی کہ جب بھی کسی topic پہ بات کریں جو بھی اب یہ session ہو رہا ہے اس کے بعد اور بھی اس قسم کے sessions ہوں گے جس میں آپ لوگوں نے اپنا point of view بیان کرنا ہوگا تو try to be specific generalized قسم کی statements دینے سے کوئی مطلب debate آگے نہیں بڑھتی اور لوگوں سننے والوں کا attention span کم ہو جاتا ہے تو کوشش کیجئے کہ specific رہیں اور focused رکھیں اپنی discussion کو اور specific چیزوں کی بات کریں تاکہ سننے والے بھی ان کا attention span بہتر ہو اور آپ کسی conclusion پہ پہنچ سکیں تو باقی آگے آپ continue کریں جاوید صاحب سنبھال لیں گے thank you thank you توصیف کو توصیف کے بعد پھر مظفر رہ گئے آپ نے کر دیا یہ رہ گئے اس کے بعد مظفر اور اس کے بعد پھر اچھ چلیں تو توصیف توصیف کے بعد پھر مظفر اور ان دو presentation کے بعد پھر میں اظہار خیال کے لیے presentation کے لیے نہیں دعوت دوں گا حسن صاحب کو مبین صاحب کو اور اینڈ میں حتمی کارمات کے لیے جویند نجم صاحب بسم اللہ بسم اللہ بسیقلی question نمبر سیون تھوڑا دسکس کروں گا میں بھی again یہ پیور مطلب یہ جو strategy ہے جو imply conflict دفین کرنا ہے ہر کسی کی اپنی اپنی strategy ہو سکتی ہے میری strategy کیا ہوگی میں کہتا اس کو چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا کرتا ایک introduction بیان کروں گا سب سے پہلے کہ آپ کا کنفلکٹ ریز ہو ہے تو اس سب کو کنفلکٹ کو ریز کر لیا I'm congratulating all of you then اس کے بعد ایک brief سی ریز کے misunderstanding جو ہوتی ہے کیوں ہوئی تھی اس کے بعد سیکنڈ پارٹ اس میں importance بتانے میں بتاؤں گا کہ organization اور people یہ اپنے کیوں important ہوتی ہیں اگر organization ہے people belong to organization یہ اپنے 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 ہوتی ہیں ایک دوسرے کا خیار لگ کے چلیں یہ تو کام آگے چلے گا کچھ چیز ہی ہیں چار پانچ پارٹ س پھر plan تھوڑا سا describe کروں گا لوگوں کو کہ اگر آپ کی future میں آپ ان conflict کو کیسے وائیڈ کر سکتے مطلب آپ plan organize کرنے کا طریقہ ہی ہوگا کہ اگر conflict raise ہوتا ہے تو اگر آپ چلیں گے تو conflict سے آئیں گے ہی نہیں فورت and final questionnaire جنگی فائنل پار ہر آدمی جو بھی انوال ہوتا ہے کسی بھی training یا میٹنگ کے اندر اگر آپ انوال کرتے ہیں میں questions کرتا ہوں سب لوگوں سے مطلب بلی 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 آن میٹنگ انہیں آن کرتے ہیں کہ ہم لوگ کر رہے تو اس میں انکہ انترس بھی آتا ہے اور اس میں انجانہ انوال بھی ہوتے ہیں that will be my strategy thank you sir i'll share the question number four what are the universally accepted management practices in solving any problem problem solving happens at all levels in organization where the aim of this practice is to assist some want to develop the skills become an effective problem solving during the challenging and difficult situation جو میں اس میں چیزیں لکھی ہے جو میرے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انکی جو پریکٹیس ہوں گی وہ انکی ایڈنٹیفی 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 بات ہے جب بھی آپ کوئی مسئلہ حل کر تو اس کے پیچھے گولز ہوتے ہیں آئیمز ہوتے ہیں سٹیڈیجی ہوتی ہے to log for possible solution to implement a possible solution اور آخر میں to evaluate the effectiveness of a solution thank you very much میں زہرہ خیال کے لئے دعوت دوں گا چیف صاحب آگے حسن خالد صاحب حسن خالد صاحب نہیں بیٹھ حسن خالد صاحب سوائی اس میں جو مجھے جو question جو مشکل لگ ہے how would you delegate a decision اور اس کا بارہ میں آنسر بھی نہیں لکھا کیونکہ میرے سبج نہیں آئی اور لیکن جنرل جو میں جو information شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو problem ہے اگر آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہے کیونکہ problem rise ہو گئی ہے تو اس کو hide نہیں کرنا چاہیے بس اس کو share کرنا چاہیے اور higher management کو inform کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی solution ڈھونڈا جائے اور دوسرے یہ کہ خالی یہ کہ problem کو identify فائے کر کے آپ لے گئے کہ problem ہو گیا اس کا کوئی solution بھی ساتھ ان کو suggest کرنا چاہیے management کو اور problem کا حل مستقل نویت کا ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن کے بعد یا کچھ دنوں بعد دوبارہ وہ rise ہو جائے تو اس کا کوئی solution نہیں ہونا چاہیے problem ملکہ thank you اچھا میں دعوت دوں گا مبین صاحب کو اور ایک جملہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ problem کو identify کر کے اس کو enjoy بھی نہیں کرنا چاہیے بسم اللہ رحمہ آجیب problem کو serious لینا چاہیے اس کو ہوا میں نہیں اڑھانا چاہیے جیسے کہ میں یہ جہاز اڑھاؤں تو یہ چلا جائے تو بسکلی جہاز میں اس لیے بنایا تھا کہ problem کو جہاز نہیں سمجھنا چاہیے اس کو serious لینا چاہیے اچھا problem میں دو چند چیزیں میں جس میں شیئر کروں گا باقی ماشیل آپ نے اچھی سی بات کی ہیں کہ problem ہے کیا سلوشن ہو جاتا problem سے پہلے تین سٹیجیز ہوتی ہے problem کے اکر ہونے سے پہلے ایک ہوتا ہے کہ انسیڈنس ایک ہوتی ہے problem ایک ہوتا ہے event problem ایسے نہیں جنیٹ ہو جاتی اب اگزامپل جنیٹر ہے ہمارا باہر سپورز سنڈیب کی مگنی نکال exactly تو وہ پھر آخر میں تو بندار وہ انسیڈنس ہوتا آخری والا تو یہ جو تین چیزیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسیڈنس problem ایونٹ کیا ہے تینوں چیزیں ہمارے ہوتی ہیں اور اس کو اردنیف کرنا ہوتا اب جیسے میں اگزامپل دے رہا تھا کہ جنیٹر ہے بند ہو جاتا ہے تو وہ انسیڈنس ہوگا ختم اور اس problem سے پہلے ایک چیز ہوتی ایونٹ ہر ایک کی لائف میں ایونٹ اکر ہو رہے ہوتے ہیں کچھ قدرت نہیں رکھے ہوتے ہیں ہر سسٹم میں ایونٹ ہوتے ہیں اگر ہمارے application کو دیکھیں سب ٹائم آپ جب سسٹم میں کوئی problem آتا تو ایک ایونٹ ہوتا ہے ایک warning آجاتی ایک alert آجاتا ہے یہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جو کہ کسی problem کو یا کسی incidence کو ہونے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا alert کر رہا ہوتا ہے تو ایونٹ آپ سے جو چھوٹے ایونٹ ہماری لائف میں آتے ہیں جیسے اگر آپ کو ہلکی بیماری ہوتی ہے تو کسی بڑی بیماری سے پہلے ہلکے ہلکے اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں وہ ایونٹ ہوتے ہیں آپ نے غلط پیس ویڈ سسٹم میں انٹر کیا تو ایک پاپ اپ آیا ایک alert آیا تو ہمیں ایونٹ کو اگر ہم نے پراپر کیپچر کر لیا اور اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا اور اس کو سیریسلی لے لیا تو ہم کسی پراپلم سے یا انسیڈنس سے بچ جائیں گے اچھا پراپلم کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اکرنس ہوتی ہے کاؤز آف انسیڈنس یہ جو پراپلم ہے کسی بھی انسیڈنس کا کاؤز ہوتی ہے اگر جنریٹر خراب ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کاؤز آپ ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ریزولف کر لیں تو یہ تین چیز اگر ہم دیکھ لیں انسیڈنس آخری چیز ہے کہ جب ختم ہو گیا سارا کچھ آپ نے ایونٹ کو بھی اگنور کیا اور کاؤز آف پراپلم کو بھی اگنور کیا انسیڈنس ہو جائے گا تو وہاں ہے پراپلم کو ہم نے سیمپل ورڈز میں کہ cause of an incidence is a problem ایک چیز اور جس اس میں کر لوں گا کہ ایک question اس کے اندر تھا کہ universal کیا method ہوگا پراپلم کو resolve کرنے کا پراپلم کو resolve کرنے کے لیے آپ پراپلم موڈل جو ہے وہ سب نے پڑھا ہوگا اس کو جلدی سے یا identify کیا جاتا ہے basically detect covered use ہوتا ہے problem management کے اندر problem کو detect کیا جاتا ہے problem کو lock کیا جاتا ہے یہ میں اس کو کتابی فائنٹ فیس نہیں daily life کے فائنٹ فیس بھی ہے problem detect ہوا problem کو lock کر دیا جاتا ہے record کر دیا جاتا کہ problem logging ہو جاتی ہے problem lock کرنے کے بعد problem کو categorize کر لیا جاتا کہ کس nature کی problem ہے ٹھیک انجیننگ میں بہت سی problem آتی ہیں سب کی nature ایک اب اس کو categorize کر لیتے ہیں کہ یہ اس category کی problem ہے اے بی ای 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 کٹیگرائز کرنے کے بعد آپ problem کو ہم prioritize کرتے ہیں کچھ problem کو فوری طور پہ آپ کو address کرنا ہوتا ہے اور کچھ problem کو بعد میں problem کو impact اور اس کی urgency کی بیس پہ آپ کو کہ اس problem کا impact کیا ہوگا اور اس کی urgency کی ہے تو اس کو اس basis پہ prioritize کر لیا جاتا ہے کہ یہ problem کو آپ نے اس کے بعد جب وہ بھی ہو گیا تو پھر آپ problem کا solution ڈھونتے ہیں اس کو diagnose کرنے کے بعد اس کو resolve کرتے ہیں اگر problem کا resolution نہیں available ہے تو ایک word ہوتا ہے work around ہم unfortunately زیادہ تر work around پہ focus کرتے ہیں solution پہ نہیں work around یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کا permanent solution نہ نکلائے کسی problem کا اس کا alternate solution تاکہ سلسلہ چلتا رہے وہ work around ہوتا ہے اور work around بھی of course predefined steps ہوتے تو ہم اس work around ہوتے فوری طور پہ اور اس کے بعد اس problem کو solution کیا جاتا ہے اس problem کو close کر دیا جاتا ہے اس detail میں خیر زیادہ ہے میں examples پھر کسی وقت موقع ملا تو میں اسی انہی steps کو کسی exact scenario اور exact example ساتھ بھی ہم کسی وقت دیکھ لیں گے تو bottom line اور میں just end یہ کروں کہ ہمیں problem کی solution کو اور work around کو میرے ڈیفرنس رکھنا چاہیے زیادہ تر ہم اپنے اپنے طور پہ خود تھوڑی دیکھ سوچ رہے ہم work around پہ زیادہ فوکس کرتے کہ نکل گیا کام ختم ہو گیا یہ دوبارہ سے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا وہ نہیں سوچ تے work around problem کا solution نہیں ہے work around problem کا temporary solution ہے solution وہ ہے کہ اس کو پرمنٹ کیا جائے تینکیو تمہارا جہاد منا آپ پہ دینا اچھا تینکیو سو مچ مبین صاحب یہ problem solving ایک چھوٹا ٹیپ ہے problem solving and decision making process میں بعض کا terms بھی بڑا important role play کرتی ہیں مدبعہ آپ گھر گئے مثال کے طور پہ تو آپ کی مسیز بچوں میں بیزی ہے تو اس نے ایک دن گئے پھر وہی situation دی پھر آپ نے دو دی اس کو کیا کہیں گے آپ دو دن میں کون سا used ہوتا کیا بولیں گے اس کو بولتے ہیں تعوون تعوون ٹھیک ہے نا اگر یہ تعوون ہفتہ تک چلے تو یہ ہوتی problem اور اگر ہفتہ cross کر جائے تو پھر یہ ہو ملاتے زندگی تمہارا یہ مذاق تو جویس صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ اظہار خیال کے لئے اور یہ conclude کرنے کے لئے session آج میں نے ان کو میٹھا بھی کھلایا تھا اس لیے تاکہ مجھے 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 لیکن میٹھا کھانے کے باوجود مجھے انوائیٹ کر لیے وہ پیسے چارجز لیدہ ہونگے جس تو کنکلیو ورڈ جی آپ ماشاءاللہ آپ آفیس نے اور سٹاف اتنے زبردست ریزنز اور اس کی انالیسز کی ہیں لیکن ایک چیز فرم مائی سائید جی آپ لوگوں نے بڑا زبردست مبین صاحب نے بھی کہ جتنے ہم ایکسیز یہ کرتے ہیں جتنی بھی ہماری یہ ڈریل ہوتی ہے جو پوئنٹس ہیں یہ سارا وہ ریلیٹی ہے اس کا پرپس کیا ہے پرابلم سارے سارے کو مو ایتے لٹکے کو مو سب پرابلم تھے نہیں آرڈینس یدھر بھی تو وہ پرابلم جو ہے تو وہ بھی آپ کئی چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں یا میں سمجھتے ہوں ہو سکتا کسی اور کے لئے وہ پرابلم نہ ہو یہ بھی بڑا پرسیپشن ہے اور اس چیز کو ڈیل کرنے کے لئے ہمارا اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اپنی انٹیلیجنس جو ہے اس کو ہم یوز کریں اور کوشش کریں کہ جب ہم کسی کو پرابلم نظر آرہا یا ہو سکتا میری لئے پرابلم نہ ہو کسی اور کا پرابلم ہے اس کو ہلپ کریں اور اس کے مائنڈ سیٹ کو انٹیلیجنس اس کی مائنڈ سیٹ کو ایسے لے آئے کہ اس کو پرابلم نہ لگے اور وہ اس چیز سے یوز ٹو ہو جائے کہ یہ پرابلم نہیں ہے بجائے کہ وہ اس کو پرابلم نظر آئے اور کرے دوسروں کے لئے بھی سو اگر ریکویسٹ دی آپ کو ہینڈلنگ آتی ہو اور آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیفرن ہو کہ آپ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں پوزیٹیو آپ کی آوٹلوک ہوتی ہے فور کلیکٹیو سوچ اچھی ہونی چاہیے کہ میں اپنے لئے اچھا سوچ کے نکل جاؤ آپ کے چل جاؤ باقی دوسروں کے پروبلم وہ ہو جائے لیکن جب ہم کلیکٹیو پروسپیرٹی کلیکٹیو گوڈنس کے لئے دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ سارا کچھ اچھا ہونا لگ جاتا ہے یہ بڑے کی پوائنٹ ہے جو ایسا ہم نے بیان کیے کہ اگر اس کو میں دوبارہ اپنے لفظوں میں بیان کروں تو پروبلم سالونگ یہ سارا پرسپشن گیم ہے جو مشکل آپ کے لئے ہے وہ ہو سکتا میرے لئے ہوئی نہ اگر میرا میچورٹی لیول ہائی ہے میرا ایکسپیرنس ہائی ہے تو ہو سکتا یہ ساری چیزیں مل کے میرے لئے وہ چیز پروبلم نہ ہو جو چیز آپ کے لئے پروبلم ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پرسپشن کی بیس کی اوپر ہوتی تو یہ نیکس سیشن میں ہم یہ کریں گے کہ اس نیکس سیشن میں میں اس لئے دو پارٹس میں تقسیم کر دیا کہ اگر آپ کی پارٹسپیشن نہ ہوتی اور صرف میں ڈریکٹ پریزنٹیشن دے دیتا تو پھر انڈیس دیسرے کی باتیں سنیں اپنی بات کہنے کا بھی موقع ملے تو موضوع جو ہے وہ پھر آپ کے اندر اتر جائے گا اگر صرف سن کے چلے جائیں اور آپ کا پیپر لکھا ہوئی آپ کے پاس رہے تو اس لئے کوشش یہ کیے کہ فل آپ کی انوالمنٹ اور پارٹسپیشن اچھی آدمی سست ہے تو جو کام کرنا آسان ہے وہ نہیں کرے گا جب نہیں کرے گا تو اپنی ڈیڈلائن کروس کر جائے گا تو وہ کام اس کے لئے بھی اور اس کے کلیگز کے لئے بھی پرابلم بنے گا یا وقت پہ اگر کسی میمبر نے یا گیس نے کوئی بات کر دی جو رہے ہوتے ہیں تو پرابلم سے مراد پروسس میں کوئی خرابی ہو یا پروسیجر میں کوئی خرابی ہو تو ہم اس کو پرابلم سمجھتے ہیں بعض کا پولیسیز پروسیجرز ایسو پیز وہ سارے ٹھیک ہوتے ہیں کرنے والے میں پرابلم ہوتی ہے اس کا رویہ پرابلم ہوتا ہے اس اس کی طبیعت پروبلم ہوتی ہے تو آپ کو اس طرح کی اکثر پروبلم کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں ایسو پی تو ٹھیک ہیں مگر جس کی ڈیوٹی ہے ان کو سرانجام دینے کی وہ یا تو ہائرنگ غلط ہوئی ہے یا وہ اپنی کام میں دلچسپی نہیں رکھتا یا اس کی نیت خراب ہے تو اکثر چیزیں طبیعت کے ساتھ ریلیٹ ہونے کی وجہ سے پروبلم بنتی ہیں بزاتے خود پروسیجر میں سسٹم میں وہ پروبلم نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو نیکس سیشن نیکس ویک ہوگا وہ میں آنانس کر دوں گا مگر جن دوستوں نے جن کو آج ملے ہیں جو ابھی سبمیٹ نہیں کر سکے آج کی میٹنگ کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ مجھے منڈے تک سبمیٹ کر دیں تاکہ پھر میں فائل بنا کے پھر اس کو پڑھنا بھی ہے سیکنڈ ساب بھی پڑھیں گے تاکہ پھر اس کی روشنی میں آگے ہم لے کے تو اس سیشن کو جلیں اس پر سیکٹی سکیجل میں دیکھوں گا اگر منڈے فارغ ہوا تو ہم منڈے کو سیکنڈ سیشن رکھ لیں گے تو کوشش کریں کہ منڈے مارننگ بارہن سے پہلے پہلے جن کو نہیں ملے وہ ان سے لے لیں اور جن کو کمپیوٹر کا ایشو ہے تو ہم نے کیپل کا کمپیوٹر رکھا نیچے کالیڈور میں تو اس پہ کر کے تو آپ اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شکریہ سکتے ہیں